السلام علیکم آپ سب کو ایک دفعہ پھر بہت بہت خوش آمدید آج کی ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گفت باسکٹ یا گفت باکس کس طرح سے آپ بنا سکتی ہیں گھر میں پرانے باکس کو یوز کر کے وہ بتا رہی ہوں تو یہاں بھی میں نے سب سے پہلے لیا ہے ڈائپر باکس جو زیادہ سے باتیں میری پیٹی گلی میں لے کر آ دی تو وہ علب باکس میں نے یوز کیا ہے اور آئیم شور آپ لوگ کچھ نہ کر ضروری نہیں کہ ڈائپر باکس کو آپ کوئی سب باکس لے سکتی ہیں مثلا آپ سیریل باکس لے سکتی ہیں اس کے علاوہ جیسے جن کلاک باکس ہوتا ہے جس میں گھڑیاں وغیرہ آتی ہیں وال کلاکس جو ہوتی ہیں آپ کوئی سب باکس یوز کر سکتے ہیں یا تو پھر آپ کو اگر آپ باکس وغیرہ نہیں یوز کرنا چاہتے تو بازار میں باسکٹس وغیرہ ملتی ہیں آپ وہ سب بھی یوز کر سکتے ہیں میرا مقصد صرف آپ سائیکل لینگ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں یا گف پاکس آپ کس طرح سے ارینج کر سکتے ہیں بچوں کے لئے تو وہ دکھانا تھا آپ اس کے لئے کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں بیس کے لئے تو سب سے پہلے میں نے اس کے اوپر چاروں طرف جو ہے وہ ڈھائی انچز کے اوپر نشان لگا لیا ہے بیس بنانے کے لئے آپ چاہیں تو تین انچز تک بھی نشان لگا سکتے ہیں جتنا آپ کو تھوڑا سو چوڑا بارٹر چاہیے صرف اس کے لئے مجھے یہ تھوڑا سو چوڑا بارٹر چاہیے تاکہ میں اس میں جو سمان رکھوں وہ سلپ ہو کے باہر نہ گرے تو آپ کو تھوڑی سی ایک پروٹیکشن مل جاتی ہے اس کے لئے تو اس کے بعد میں نے پیپر کٹر کی مدد سے اس کو سارا میں کٹنگ کر لوں گے اور اس کو سیپریٹ کر لوں گے باکس کی بیس کو اور ہمیں صرف بیسکلی بیس ہی جائیے اگر آپ دو دین باکسز بنانا چاہتی ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا جو ہے اس میں بھی بن جائے گا لیکن اس میں میند تھوڑی سی زیادہ لگ جائے گی بہرحال ہم ہم فوکس ادھر ہی رکھتے ہیں اپنا پھر بعد میں میں انشاءاللہ دکھاؤں گی کہ اگر آپ کے پاس بیس والے باکسز نہیں ہیں تو آپ گفٹ باسکٹ سے گفٹ باکسز کیسے بنا سکتے ہیں تو اب میں نے بیس کو کیونکہ کور کرنا ہے اور اس کو ایک مطلب پراپر لوگ دینی ہے تو اس کے لئے میں نے یہاں بھی میپس گفٹ راب تھا وہ میں نے کٹنگ کر کے جو جتنا میرا باکس کا سائز ہے اس سے میں تقریباً دو دو انچ بڑھا کر تین دین انچ بڑھا کر کہ آپ کا جو کورنرز ہیں وہ بھی کور ہو جائیں اتنا آپ نے بڑھا کے لینا ہے تو وہ میں بڑھا کے لے رہی ہوں اور جو ایکسٹرا میری شیٹ ہوگی وہ میں کٹنگ کر دوں گی اور اس کے بعد آپ چاہیں تو ٹیپ کی مدد سے یا پھر گلو گن کی مدد سے جس کی بھی مدد سے آپ اس کو سائیڈ میں سیٹنگ کرنا چاہیں وہ کر سکیں اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر گفٹ راپنگ پیپر نہیں ہے تو آپ سالٹ شیٹز بھی استعمال کر سکتے ہیں وائیڈ شیٹز ہوں یا براؤن شیٹز ہوں وہ سب بھی اس میں بہت اچھی لگیں گی اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ ٹیشو پیپر جو ہوتے ہیں تو وہ ڈبل لیئر کر کے آپ ٹیشو پیپر جو گفٹ راپنگ کے لئے یوز ہوتے ہیں وہ یوز کر سکتی ہیں سو باہر سے ہماری بیس جو ہے بلکل تیار ہو گئی ہے ہمارا اچھا سا ایک لکھ آ گیا ہے سیملس سی لگ رہی ہے اب ہم اندر کی طرف بھی پیپر بچھانی ہیں اچھا جو اندر کی طرف میں نے پیپر بچھانا ہے یہ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کے اوپر باکس کا رکھا ہے کہ مجھے کتنی بڑی چاہیے کیونکہ مجھے سائٹس بھی اس سے کور کرنی ہیں تو تھوڑا سا میں بڑھا کے لے رہی ہوں بہت زیادہ بڑھا کے نہیں لینا ہم نے تقریباً ڈیڑھ انچ جتنا آپ کا گتہ ہے جتنا آپ کی بیس ہے اس سے تقریباً ڈیڑھ انچ بڑھا کے آپ کٹنگ کرنے ہیں کیونکہ جب ہم اندر کی طرف اس کو لگائیں گے تو پھر سائڈوں کو بھی ہم نے اس کو کور کرنا ہے اچھا آپ یہاں پہ کوشش کریں جو یوز کر رہی ہیں ٹیپ وہ ٹرانسپیرنٹ ٹیپ یوز کریں اگر آپ کے پاس ٹرانسپیرنٹ ٹیپ نہیں ہے تو میں سجیسٹ کروں گے آپ گلو گن یوز کرنے اس کی جگہ کیونکہ ٹیپ نظر آتے نا وہ اچھے نہیں لگتے یا تو پھر ایسے ڈیکوریٹیف ٹیپ ہوتے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں اب یہاں پہ میری بیٹی صاحبہ جو ہے وہ بھی آگئی ہی میری ہیلپ کرانے کے لیے اور بچوں کو تو ایسے کام کرنے بہت پسند نہیں ہوتے ہیں اچھا میں اس کو چاروں طرف سے اچھی طرح سے بٹھا لوں گی اچھا آپ نے کچھ اس طرح سے اندر والا ریپ شیٹ جو ہے ہماری اس کو اس طرح سے بچھانا ہے کہ جو کارنرز نظر آ رہے تھے ہمارے وہ نظر نہ آئیں کہ وہ بھی کور ہو جائیں اور اگر کوئی چیز کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ شیٹ وغیرہ جائے وہ تھوڑی سی ایکسٹر بہار کی طرف نکل رہی ہیں تو اس کو کٹنگ کر دیں ساری استعمال کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اچھا جناب یہ سب کرنے کے بعد باری عادی ہے کہ اس کو ہم نے فل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر جو فلنگ ہوتی ہیں یہ کنفیٹیز ہوتی ہیں وہ میرے پاس نہیں تھیں تو اس کے لئے میں نے حل یہ نکالا کہ گفت ریپنگ ٹیشوز جو ہوتے ہیں ان میں سے میں نے یہ پنک اور پرپل والے لے لیا کیونکہ بوئی اور گرل دونوں کے لئے ہے تو میں مکس کلرز میں یوز کر رہی ہوں آپ اپنے پسند کے کوئی بھی کلرز اس میں استعمال کر سکتے ہیں اب انہیں ہم کنفیٹی کی سٹائل میں کٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ میپلز فلنگ نہیں تھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے زیادہ سی باتیں چیزیں نہیں مل رہی ہیں آپ کو تو بہرال میں یہاں پر سرہ سے بنا رہی ہوں اور میرے مطلب کا تو کام ہو ہی رہا ہے یہاں پر اس ٹیشو کی مدد سے تو میں نے ان کو باری باری کٹ لیا اور یہ نہیں کہ آپ نے زگ زگ میں کٹنا ہے یا اُلٹے سیدھی کٹنگ کرنی ہے کوئی چوڑی کوئی پتلی کر لی آپ نے ایک سائز میں ہی ساری کٹنگ کرنی ہے باری کٹنگ کریں تاکہ اس سے لک اچھا ہے اور اس کے بعد میں کٹنگ کرنے کے بعد ان کو نہ سارا کھول لوں گی تاکہ یہ دھوڑے سے فلافی فلافی سے ہو جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو میں نے مکس کر لیا ہے ہاتھ کی مدد سے اور یہ کچھ اس طرح سی ہے فی الحالہ آپ کو باکس نظر آ رہے ہیں اب نیکسٹ ہے اس کے اندر ہم نے سامان رکھنا ہے میں اید گرٹ کے حوالے سے بنا رہی تھی لیکن آپ کو کسی کی بردے پہ دینا ہے یا کسی گھر ملنے جا رہے ہیں ان کے گھر بچے ہیں یا بڑوں کو بھی دینا ہے تو آپ اس کے حساب سے اپنی چیزیں ارینج کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تین ڈائریز لیا ہے کیونکہ جن بچوں کے لئے بنا رہی ہیں ان کو ڈائریز بہت زیادہ پسند ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر میں نے پینس اس میں رکھ دیئے تھے کلرڈ پینس بھی رکھ دیئے تھے اور ریگلر پینس مکس کر کے رکھ دیئے تھے تاکہ بچے اس چیز کو انجوئی کر سکیں اوکے چناب پینس کو میں نے کورنر پر کھڑا کر دیا اب اس کے اندر ہم فلنگ جو کریں گے زیادہ سی بات ہے بچوں کے لئے ہے تو بچوں کو سویٹس اور چوکلیٹس ہی پسند ہو دیئے ہیں تو اس کے اندر میں نے کوئی ساتھ آٹھ قسم کی چوکلیٹس وغیرہ ڈال دی تھی اور یہ بچوں کو جو بھی چوکلیٹس وغیرہ پسند تھی تو ان کے حساب سے میں نے اس کے اندر چوکلیٹس اور کینڈیز لولی پاپ اور وٹ ناٹ جس کی جو جو بھی ان کو پسند تھے تو اس کے حساب سے میں نے ساری فلنگ کر دی تھی اس کے اندر اور ڈائیریز کے پیچھے بھی کچھ جگہ تھی تو اس کے پیچھے بھی میں نے ڈال دی تھی اچھا اگر آپ کو کوکنگ وغیرہ اور بیکنگ وغیرہ کا شوق ہے تو آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ اپنے ہاتھ سے بنا کے کوکیس وغیرہ بھی اس میں رکھ سکتی ہیں اس کے بعد جو میرے کپکک لائنرز ہیں وہ میرے پاس تھے وہ میں نے اس کے اندر رکھ دی ہیں اور اس کے اندر ساور کینڈیز جو ہوتی ہیں ساور کینڈی سٹرپس جو ہوتی ہیں وہ رول کر کے میں رکھ رہی ہوں اور یہ بار بار کھل رہی نہیں ہوتی تو آپ کے کام کریے گا اگر آپ بھی کچھ اس طرح کا رکھنا چاہیے تو آپ نے نا ٹوپک اس کے اندر فسا دی ہیں تاکہ وہ روز جو ہیں وہ بار بار کھلے نہیں میں نے اس کے اندر روز رکھے تھے اور سوی میں نے اس کے اندر ساور کینڈ سٹرپس رکھنے کی رول بنا کر اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے اندر رکھ دیتے ہیں فزی پیچس ابھی کچھ اس طرح سے فلحال نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ کو اور جو ڈائی ہی تھی نا اس کے اوپر اتنے کیوٹ کیوٹ سے میسیجز تھے اور کیونکہ زیادہ سے بات ہے پڑھنے والے بچوں کو پڑھنا آتے تو آئی ہوپ وہ انجوئے کریں گے اس کے اوپر جو رائٹنگ لکھی رہی ہے اس کے بعد ہم نے لے لے رہی ہے شیٹ اپنی ٹرانسپیرنگ شیٹ آپ لے لیں میں بچوں کے لئے بنا رہی تھی تو میں نے یہ سٹار والی شیٹ لی اور تھوڑی بڑی کٹنگ کری گا میرے پاس جتنی شیٹ تھی میں نے پوئی کیوٹری یوز کر لی ہے اگین لوگڈاؤں کی وجہ سے یہ چیزیں ملنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے اچھا آپ نے یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے جو آپ کی پلاسٹک ہوں وہ تھوڑی سی تھینو تو وہ اس کو ریپ کرنے میں بہت آسانی ہوگی اچھا میں نے اس میں ایک چیز اور شامل کی ہے وہ ہے بچوں کو کیش میں نے وہ بھی رکھ دیا تھا آپ چاہیں تو اس میں گفت کارٹ رکھ سکتی ہیں اگر ای ڈی دے رہی ہیں تو کیش رکھنا چاہیں وہ رکھنے بڑھتے کے لئے بنا رہی ہیں تو گفت کارٹ رکھنا چاہیں کو رکھ سکتی ہیں اس میں کوئی چھوڑا سا یا شاپ کا گفت کارٹ رکھ سکتی ہیں یا کوئی پرومو کوٹس وغیرہ اگر آپ کے پاس ہوں تو وہ کارٹس کے اوپر بنا کر حرام سے لکھ سکتی ہیں کہ بچہ جو بھی ٹوئی لینا چاہے وہ کونڈ ڈال کے اس کو ڈسکاونٹ وغیرہ مل جا اس کے اوپر اور اگر آپ بڑھوں کے لئے بنا رہے ہیں تو جو ڈسپوزبل ویزا کارٹس ہوتے ہیں وہ رکھنا چاہیں ہینڈ میڈ کپ گیک ہوتی ہیں وہ بنا کر رکھ سکتی ہیں ہینڈ میڈ کوکیز ہوتے شگر کوکیز وہ بنا کر ان کو کسٹمائز کروا کے یا خود کر کے وہ بھی رکھ سکتی ہیں اچھا یہاں پہ پھر میں نے ریبن کی مدد سے جو ہے اسے بانڈ لیا ہے اچھی طرح سے اور اس کے بعد میں اس کو سیزر کی مدد سے جو ریبن ہے ان کو کرڈ کرنوں گی میں سیزر کی مدد سے کرڈ بنائی گا کیونکہ جو ریبن کی مدد سے بلکل بھی اچھے نہیں بنتے اور اگر آپ کے پاس چھوٹی والی سیزر ہو تو وہ تو بہت اچھی بات ہے یہ میں اس طرح سے میں نے دو کر لکے ریبن سپان لیں اور ان کے اوپر میں کلز بنا دوں گی اور اس کے اوپر آپ چاہیں سٹارز وغیرہ جو ہوتے ہیں بچوں کے مناسبت سے آپ کچھ لگانا چاہیں وہ لگا لیں وہ بنا کے لگانا چاہیں ریبن کی وہ لگا لیں ریبن کے فلاورز اینڈ لک فائن لک وہ سب کچھ آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا لاسٹ میں میں نے اس کو جس ایک فنش لک لینے کے لیے اس کے اوپر میں نے پوم پوم سی ڈیکوریشن کر دی تھی بچوں کے حساب سے پوم پوم س سٹارز یہ سای چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اوپر اتنی زیادہ ریگریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپل سا ریگریٹ کر دیں آپ بس جہاں پہ اپنے ریبن باندھا ہے وہاں پہ آپ ریبن والی جو فلاورز بنیدے ملتے ہیں وہ بنا کے لگا سکتی ہیں یا ہاتھ سے آپ بو وغیرہ بنا کے وہ بھی لگا سکتی ہیں بس ایک چیز لازمی اور میں انشن کروں گے اگر آپ کی پلاسٹک پلین ہے تو آپ اس کے اوپر جہل کا سا گلیٹر گلو کے ساتھ مکس کر کے وہ سپری کر دیں وہ میں اس کا طریقہ آپ کو کبھی اور بتاؤں گی لیکن بس یہ آج کی ویڈیو یہیں تھسکی اور یہ دیکھیں کتنا پیارہ سا ہمارا ایک چھوٹا سا کیوٹ سا باکس تیار ہو گیا ہے کینڈی باکس کہہ لیں آپ کو گفت باکس کہہ لیں اور یہ بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ میں نے ڈائپر کے باکس سے جو ہے وہ اس کی بیس وغیرہ بنائی ہے اس کا اینڈ ریزولٹ اتنا کیوٹ ہے اور بچوں کو ملا جب یہ تھا تو بہت ایکسائٹیڈ تھے اگر آپ نے ہماری اید بلوک نہیں دیکھی تو اس کو دیکھئے گا اس میں یہ میں نے اپنی بیٹیوں سے ان کو گفت دلوائے تھے تو یہ اس طرح سے اس کا فائنل ریزولٹ ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئیے تو پریس کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ آپ سب سے پھر ملیں گے بہت جلدی ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں جب اپنا خیال رکھے گا اور ہم سب کو اپنی دعا میں رکھے گا اللہ مگے بان